بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ہینڈ سینٹائزر ہوم میں گھر میں بنانے کے لیے سب سے پہلے چیز اجزہ کی میرے ضرورت ہے وہ ہے ارکے غلاب ارکے غلاب میں صرف خوشبو کے لیے استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد میں استعمال کروں گا گلیسٹرین اس کے بعد میں یوز کروں گی ہائیڈروجن پروکسائیڈ اس کے بعد میں استعمال کروں گی ایلو ویرا اس کے علاوہ یوز کروں گی نیم کی پتیاں اور یا نیم کا ارک اب سب سے پہلے ہم نیم کی جو پتیاں ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے اور ان کو بوائل کر لیں گے 15 منٹ تک ایلو ویرا جیل پناہ لیں گے ایلو ویرا کے کاٹ کے اس کو چھنی کی مدد سے ساف کر لیں گے اور اس کے پانی کو تھوڑا سا پکا کر لیں گے یعنی کہ جو ایلو ویرا جیل نکلے گی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گیس پہ پکا لیں گے اب ایک باؤل لیں گے ایلو ویرا جیل اور نیم کا پانی جو ہے بھولیں گے یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے ایلو ویرا جیل یعنی کہ ایلو ویرا کا وارٹر بھی کے سکتے ہیں ہم اسے اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا اب ایک باؤل لیں گے ہم اس میں نیم کے پتوں کا ارک ڈالیں گے now mix it well اس کے بعد میں اس میں گلیسرین ڈالوں گی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس گھر پہ موجود ہوتی ہیں یہ میں نے ایک روپیا بھی خرچ نہیں کیا کہ میں نے باہر سے کچھ منگوایا ہو کچھ بھی نہیں منگوایا سب کی سب چیزیں گھر پہ موجود تھیں نیم کے پتے کہ لیں گلیسرین کہ لیں ہائیڈروجن پر اکسائٹ کہ لیں کچھ بھی کہ لیں یہ سب جو ہیں ان سب میں انٹی بیکٹریل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں ون سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہائیڈروجن پر اکسائٹ کا اس کے بعد میں اس میں ارکے غلاب یہ کیمرہ فوکس یہ ہو گیا یہ اس میں میں ایڈ کروں گی ارکے غلاب ارکے غلاب میں صرف خوشبو کے لیے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو اسکیپ کرنا چاہے اور اپنی پسند کی کوئی خوشبو ایڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں پرنس اب اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے کچھ نیم کی پتیاں اس میں میں چھوٹی چھوٹی کر کے کارٹ کے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں جو نیم کی خصوصیت ہمیشہ کے لیے قائم رہے یہ میرے پاس ہینڈ واش کی ایک ایمپٹی بوٹل غالی بوٹل پڑی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو یوز کیا جائے تھوڑا سا گر گیا یہ ہم اس میں انڈیل دیں گے یہ دیکھیں فرنس یہ میرا ہینڈ سینٹائزر ہوم میڈ اور بہت ایزی ویس سے تیار ہے اتنی محنت کی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا